کفار اللہ کی رحمت کی صفت کے منکر تھے اس کا نام رحمان نہیں سمجھتے تھے تو جناب عبارت علیہ اپنے نفس کے لیے اس نام کو ثابت کرتا ہے اور فرماتا ہے یہی نہیں کہ اللہ کا نام اللہ ہو رحمان ہو یا رحیم ان کے سوا بھی بہت سے بہترین اور پاک نام اللہ کے ہیں جس پاک نام سے چاہو اس سے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسولہ الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ اس کی آخری اپیسوڈ ہوگی اور آج اس اپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 110 اور 111 کی تفسیر پڑھیں گے آئیے ان آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ہم آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں موسیقی گزشتہ آیات میں موسیقین کے کمزور اور بے بنیاد بہانوں کا ذکر تھا اور ان کا جواب دیا گیا تھا آج کے ان آیات میں ان کے آخری بہانوں کا ذکر ہے وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اللہ کو مختلف ناموں سے کیوں پکارتے ہیں جبکہ یہ توحید کے مدعی ہیں قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے کہہ دو تم اسے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے کئی اچھے اچھے نام ہیں دل کے یہ اندھے اپنی روز مرہ کی زندگی پر بھی نظر نہیں کرتے تھے خود ان کے ہاں ایک شخص ایک جگہ یا ایک چیز کے لیے کئی کئی نام ہوتے تھے اور یہ مختلف پہلووں کے حوالے سے رکھے جاتے تھے تو کیا ان حالات میں باعث تاجب ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام کمالات نعمات اور اچھائیوں کا سرچشمہ ہے اس جہان کی ہر گردش جس کے ہاتھ میں ہے اس ذات مقدس کے ہر کمال اور ہر کام کی مناسبت سے کوئی خاص نام ہو اصولی طور پر اللہ کو صرف ایک نام سے نہ پکارا جا سکتا ہے اور نہ پہچانا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور روایت میں ہے اللہ کے نینانوے نام ہیں جو شخص انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان ناموں کو شمار کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ان ناموں کو صرف زبان پر جاری کر لیں اور اللہ کو ان ناموں سے پکاریں تاکہ جنتی یا مستجاب الدعویٰ ہو جائیں مقصد یہ ہے کہ ان اسماع کو عملی طور پر اپنایا جائیں عالم رحمان رحیم جواد کریم جیسے ناموں کا پر تو اپنے وجود پر ڈالا جائیں اور عملی زندگی میں انہیں اپنایا جائیں اب ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت پر پہنچتے ہیں اس میں حمد کے ساتھ سورہ کا اختتام ہوتا ہے اس کی ذات پاک کی تسبیق کے ساتھ اس سورہ کی ابتدا ہوئی تھی ترحقیقت یہ آخری آیت اس سورہ کے تمام توخیدی مباحث اور مفاہم کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح سخند کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہہ دو حمد مخصوص ہے اس خدا کے لئے جس کا کوئی بیٹا نہیں عالم ہستی کی حکومت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی توانائی کے لئے اس کا کوئی سرپرست ہے اور وہ ایسی صفات کا حامل اللہ ہے کہ ہر لحاظ سے تمہاری فکر سے برتر اور بالتر ہے لہٰذا اس کی بڑائی اور کبریائی کو سمجھو اور اس کی لا متناہی عظمت سے آشنائی حاصل کرو اس آیت میں اللہ کی تین قسم کی صفات کی طرف اشارہ ہوا ہے پہلے صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں تیسری صفت یہ ہے کہ مشکلات اور ناتوانائیوں کے لئے اس کا کوئی ولی نہیں تو اس آیت میں ایک لطیف تنز ہے ان مشرقین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے ہیں اس بےہودہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خود اپنی خدائی کا بار سنبھالنے سے عاجز ہے اس لئے وہ اپنا شریک تلاش کر رہا ہے اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کچھ ڈپٹیوں اور مددگاروں کی حاجت ہو آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ و بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ